بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر سیریش نیم آج کا ہمارا ٹاپک ہے پی سی اوز پولی سسٹک اووری سنڈروم میں آپ کو اس کی آج کمپلیٹ انفرمیشن دینے والی ہوں میں آپ کو بتاؤں گی کہ پی سی اوز کیا ہوتا ہے اور اس کی کیا کیا کاؤزز ہیں کون سے سمٹمز ایسے ہو سکتے ہیں جو ظاہر کریں گے کہ آپ کو پی سی اوز ہے پھر اس کا کیا بیسٹ ٹریٹمنٹ ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ فیوچر میں پرگنٹ ہوں اور آپ پرگننسی کو پلان کرنا چاہتے ہیں تو اس کی کیا میڈیکیشن ہوں گی اور اگر آپ پرگننسی نہیں چاہتے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پی سی اوز کی کنڈیشن بھی ٹھیک ہو جائے تو اس کے لیے کونسی میڈیسنز یوز ہوں گی اور اس کی کون کونسی کمپلیکیشنز ہیں اس کنڈیشن کے آج کی ہم اپنی ویڈیو میں ان تمام چیزوں کو ڈسکس کرنے والے ہیں آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو اینڈ تک آپ نے لازمی دیکھنا ہے تاکہ آپ کو پی سی اوز کی کمپلیٹ انفرمیشن مل جائے اور جس نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو آپ نے لازمی پریس کرنا ہے تاکہ آپ کو میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے مل جائیں پی سی اوز پی سی اوز ایک ہرمونل پرابلم ہے جو کہ لیڈیز کو ہوتی ہے یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں اووریز میں اب نارمل اماؤنٹ میں انروجن یعنی کہ میل سیکس ہارمون بننا سٹارٹ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اووریز میں سمال سسٹ بننے لگ جاتی ہیں پی سی اوز کا کاؤس تو اتنا کلیر نہیں ہے لیکن وہ لیڈیز جن کے اندر انسولین ریزسٹنس ہوتی ہے یعنی کہ جن لیڈیز میں انسولین کا لیول زیادہ ہوتا ہے اور ان کی باڈی میں انسولین جمع ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے اندروجن کا لیول ہماری باڈی میں زیادہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پی سی اوز ہونے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں ہماری باڈی میں اوبیسٹی یعنی کہ مٹاپہ اس کی وجہ سے بھی ہمارا انسولین زیادہ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے پی سی اوز کے سمٹمز زیادہ ہو سکتے ہیں ہماری باڈی میں اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے مطابق کو لازمی کنٹرول کریں اور تاکہ آپ کا انسلین لیمیل جو ہے وہ کنٹرول میں رہے لیٹس ٹاک آؤٹ سائن اینڈ سیمٹمز آف پی سی اوز پی سی اوز کی وجہ سے آپ کے پیریرڈز مس ہو سکتے ہیں ایر ریگلر پیریرڈز ہو سکتے ہیں ویری ہائی بلیڈنگ ہو سکتے ہیں آپ کو پیریرڈز کے دوران پھر آپ کی اووریز میں سسٹ بن سکتے ہیں آپ کا بہت زیادہ ویٹ کین ہو سکتا ہے اور پی سی اوز کی وجہ سے آپ کی سکن پہ ایکنی ہو سکتی ہے انفرٹیلٹی کے بہت زیادہ پرابلمز ہو سکتے ہیں پھر آپ کی سکن پہ ٹیگز ہو سکتے ہیں اور آپ کی سکن پہ ڈاک پیچز وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں یہ سارے پی سی اوز کے سائن اینڈ سیمٹمز ہیں جو کہ ان لیڈیز میں ظاہر ہونے سٹارٹ ہو جاتے ہیں جن کے اندر پی سی اوز کی کنڈیشن کو پایا جاتا ہے پھر اب ہم ڈسکس کریں گے کہ پی سی اوز کو ہم ڈائیگنوز کیسے کر سکتے ہیں یعنی کہ کیسے پتا چلے گا کہ ہمیں پی سی اوز ہے اس کے لیے ہمیں لیب ٹیسٹ کروانے پڑتے ہیں لیب ٹیسٹ میں بلرڈ ٹیسٹ کروانا پڑتا ہے اس بلرڈ ٹیسٹ میں آپ کا بلرڈ لیا جاتا ہے اور اس بلرڈ میں آپ کے انڈروجن کے لیول کو چیک کیا جاتا ہے اگر تو آپ کے بلرڈ میں انڈروجن کا لیول زیادہ ہوگا it means کہ آپ کو پی سی اوز ہے بلرڈ ٹیسٹ کے علاوہ ہم الٹرہ سون بھی کروا سکتے ہیں جس میں ہمیں پتا چل سکتا ہے کہ ہماری جو اووریز میں جو سسٹ بن رہی ہیں ان کا کیا سائز ہے اور کتنی سسٹ جو ہیں وہ ہماری اووریز میں پریزنٹ ہیں اس کے لیے ہمیں الٹرہ سون کروانا پڑتا ہے پھر اب ہم چلتے ہیں اس کی ٹریٹمنٹ کی طرف کے ہم پی سی اوز کے لیے کون کون سے ٹریٹمنٹ لے سکتے ہیں سب سے پہلے تجھے آ جاتی ہے آپ کی ڈائیٹ اور آپ کی ایکٹیوٹی آپ نے ایسی ڈائیٹ اچھی لینی ہوتی ہے اور آپ نے ایسی فیزیکل ایکٹیوٹیز کرنی ہوتی ہیں جس سے آپ کا ویٹ لوز ہو کیونکہ اگر آپ کا ویٹ لوز ہوگا تو انسولین لیول زیادہ ہوگا اور اگر انسولین لیول زیادہ ہوگا تو انڈروجن لیول زیادہ ہوگا اور اگر آپ کی باڈی میں انڈروجن لیول زیادہ ہوگا تو پھر آپ کو پی سی اوز ہونے کے چانسز ہوں گے اس لئے آپ کوشش کریں کہ اچھا کھائیں اپنی ایکسیسائز اچھی رکھیں اپنی فیزیکل ایکٹیوٹی اچھی رکھیں تاکہ آپ کی باڈی میں انسولین کا لیول کنٹرول رہے اور آپ کو پی سی اوز ہونے کے چانسز کم ہو پھر ٹریٹمنٹ میں دوسرے نمبر پہ آ جاتی ہے میڈیکیشن میڈیکیشن جو ہے وہ پریگنٹ لیڈیز کے لیے الگ ہے اور نون پریگنٹ کے لیے الگ ہے اگر آپ چاہتی ہیں کہ فیوچر میں آپ پریگنٹ ہوں اور آپ کنسیف کریں اور آپ کے کنسیف کرنے کے چانسز زیادہ ہوں تو پھر آپ ایسی میڈیکیشن استعمال کریں گی جس سے آوولیشن ہونے کے چانسز زیادہ ہوں تاکہ آپ بہتر طریقے سے کنسیف کر سکیں پھر جو پریگنٹ نہیں ہونا چاہتی وہ برث کنٹرول پیلز لیں گی اور وہ میڈیکیشن جو کہ ڈائیبیٹیز میں یوز ہوتی ہیں وہ یوز کریں گی تاکہ آپ کی باڈی میں انسولین ریزسٹنس نہ ہو اور آپ کی باڈی میں انڈروڈن کا لیول جو ہے وہ کم رہے پی سی اوز کی وجہ سے کچھ اور بھی ایسی کمپلیکیشنز ہیں جو ہماری باڈی میں ہو سکتی ہیں جیسے کے ایشو ہو سکتے ہیں ہارٹ کی پرابلمز ہو چکتی ہیں اور یوٹرائن کینسر ہونے کے چانسز بھی ہوتے ہیں اور انفرٹیلٹی کی پرابلمز بھی ہوتی ہیں یعنی کنسیف کرنے میں بہت پرابلم ہو سکتی ہے یہ تھا جی ہمارا آج کا ٹاپک پی سی اوز آئی ہوپ کہ میں نے سارے پوائنٹس کلیر کر دی ہیں اور آپ کو ہر چیز بہت اچھے سے سمجھ آگئی ہے اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگی ہیں تو ویڈیو کو لائک اور کومنٹ کرنا نہ بھولیے گا ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ حافظ